ایک ایک چکر میں لوگوں کی زندگی کی لیلا ہی سماپت ہو رہی ہے لوگ پتہ گھڑانے میں جو مانجا استعمال کر رہے ہیں وہ مانجا ہی نہیں مانجا وہی مانجا موت کا کارن بھی بن رہا ہے کیسے لوگوں کے لیے موت کی دور ثابت ہوتی جا رہی ہے بازار میں بگ رہت چائنیز مانجا لوگوں کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کی رہت چلتے موتے ہو رہی ہیں چائنیز مانجے کو لے کر بازاروں میں پہلے بھی پرتیبن لگ چکا ہے لیکن کہیں کہیں چوری چھپے آج بھی چائنیز مانجا بازاروں میں بکرا ہے جس کو لے کر کئی بار لوگوں کو موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے چائنیز مانجے کو لے کر پرساسن نے پہلے ہی روگ لگا رکھی ہے جس کو لے کر سنسد میں بھی کئی بار بہسے ہوئیں لیکن چائنیز مانجا ہے جو کئی بار چوری چھپے بکتا ہے کیونکہ یہ بھارتی مانجے سے سستہ ہوتا ہے اور بارس میں اس کو یوز کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے اس کی ڈیمانڈ باجار میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جس سے کئی بار رہا چلتے لوگوں کو اپنی جان سے بھی گوانی پرداتی ہے پتنگ بازی کا شوق کوئی نیا نہیں ہے بھارت میں پتنگ اڑھانے کی پرمپرہ پرانی ہے پتنگ بازی میں پیش لڑانے کا شوق بھی پرانا ہے بس فر کتنا ہے کہ اس وقت لوگوں کی جانے نہیں جایا کرتی تھی کیونکہ اس وقت جو پتنگ کو اڑانے کیلئے ماجہ استعمال کیا جاتا تھا وہ بھارتیہ ہوتا تھا جو لوگوں کی جان جانے کا کارن کبھی نہیں بنا ماجے میں دھار کو صرف نام ماتر کے لیے رکھا جاتا تھا لیکن اب بھارتیہ بازاروں میں چائنیز ماجہوں نے گبضہ کر لیا ہے جس سے کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اس ٹائم میں موجود ہیں گازی آباد کی دلی گیٹ بازار میں جہاں پر اتنی تھوک کی ساری یہاں پر پتنگیں اور مانجوں کی دکانے ہیں ہمارے ساتھ ایک تھوک کے ویپاری ہیں جن سے پوچھتے ہیں آکر کیوں چائنیز ماجہ کی مارکٹ میں جیادہ ڈیمانڈ ہے سر چائنیز ماجہ کوئی بھارتی ماجہ کے کمپیر میں چائنیز ماجہ کی جیادہ ڈیمانڈ ہے نہیں سر مانگ تو زیادہ ہے پر بڑیا انڈیان مان جائی ہے نہیں تو لگا تھا رہا گر دیکھا جائے تو چائنیز مان جائی جس سے لوگوں کی زیادہ گردن کڑی روڈ دو پر لوگ اڑا رہے ہیں اسے لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچا چائنیز مانجے سے اس کے لئے کیا کہنا ہے بچے توڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ مجبوت ہوتا ہے بس ورنہ کاٹنے میں تو انڈیان مانجے ہی بڑیا ہے نہیں تو چائنیز مانجے کو لے کر روگ بھی لگ چکی مارکیٹ میں کئی پار لیکن اس کے بعد بھی دھڑالے سے بکرا ہے سر کوئی دکندار اپنا دکھ کے چوری بکرا ہے وہ تو کہیں نہیں سکتے اور انڈیان مانجا ہی جیادہ بیسٹ ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تھوگ ویپاری تھے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بھارتی مانجا ہی سب سے اچھا ہے چائنیز مانجا بکرا ہے جرور مارکیٹ میں وہ بھی چوری چھپے بکرا ہے چائنیز مانجے نے آج سے قریب چھے سال پہلے بھارتی بازاروں میں دستک دی تھی لیکن اس وقت چائنیز مانجے کی اتنی بھارتی بازاروں میں ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ چائنیز مانجے نے بھارتی بازاروں میں پوری طریقے سے قبضہ کر لیا ہے کیونکہ چائنیز مانجے میں بھارتی مانجے سے تیز دھار ہوتی ہے جسے پتنگباز زیادہ پسند کرتے ہیں اس مانجے کی خاصیت ہے کہ بارش میں بھی یہ بھیگتا نہیں ہے جس کارن بازاروں میں دھڑالے سے بکرا ہے یہ چائنیز مانجے یہاں سے تو بند ہو چکا اور یہاں پہ بہت کافی مطلب ہے کہ 80-90% تعداد میں کوئی نہیں بکرا ہے اور جہاں کے 10% اگر بکرا ہے تو کہیں بکرا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا باقی 80-90% تو بند ہے سب سے آدھا مارکٹ میں بھارتی مانجے بکرا ہے جو بریلی کا دھاکے والا ہوتا آپ کا وہ مہنگا جرور ہوتا ہے لیکن وہ سب سے آدھا سیل اسی کی ہے اس وقت اس لیے کہ دھاکے کا مانجہ ہوتا تھا بھارتی مانجہ دھاکے کا ہوتا تھا جس کو بارش میں نہیں اڑا پاتے تھے لیکن پلاسٹک کو بارش میں ہم اڑا سکتے تھے صرف اس ویسے لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ماجے میں ہو رہی لگاتار گھڑناوں پر ایسا نہیں ہے کہ شاسن ہو یا پھر پرشاسن کسی نے کچھ نہ کیا ہو کاروائی کے نام پر سمیں سمیں پر کھانا پورتی ہوتی رہتی ہے لیکن چائنیز ماجہ بیچنے والے چائنیز ماجے پر روک کے بعد بھی آج بھی چوری چھپے لگاتار ماجہ بیچ رہے ہیں لیکن پرشاسنی کا دھکاری لگاتار کاروائی کی ہی بات کرتے رہتے ہیں میں نے بھی اس کا سنگیان لیا ہے اور یوگیش نام کا ایک بھٹی ہے ساٹھ برشی یہ دلی کے رہنے والا ہے اس کی یہاں پر امرتی ہوئی ہے اور ابھی جو جانچ اس پی سٹی سے جو میری بات ہوئی ہے اس جانچ میں اوہر کے آیا ہے کہ کوئی ماجہ تھا جو کہ اس کے گلے میں فچ گیا گردن میں فچ گیا اس کی وجہ سے گردن سلک کر گئی اور اس کی پیتھ ہو گئی حالانکہ بشترک ساری جانکاری جو ہے اور صحیح استثی کا آقلان تب ہی ہو پائے گا جب اس کی کسٹ مارٹم ریپورٹ آ جاتی ہے اور کھلس اس کی بھی ویشنا کر لیتی ہے جو بات آپ نے کہی ہے کہ چائنیز مان جاؤ سچا یہ ہے کہ اس میں بہت سارے طریقے کے ایسے ترک اس میں ملے ہوئے ہیں جس سے کہ سکن کر سکتی ہے گردن کر سکتی ہے اور یہ ہامفل بھی ہے اس کے لیے چھ مہینے پہلے ہی میں نے اپنے سارے مجیسٹیٹس کو اس بات کے لیے آگاہ کر دیا تھا کہ اپنے دیکھشیٹروں میں یہ چیک کر لیں کہ کوئی بھی چائنیز مانجھے کی جو ہے وہ بکرین نہ ہونے پائے اور اس کے لیے الگ سے بھی ہم نے اور جلازگاریوں سے بھی سمپت کرنے کوشش کی ہے وہاں اور بھی جنبدوں میں جیسے مراد آباد ہے بریلی ہے اور وہاں اس طریقے کوئی آدیش ہے تو ہم اپنی طرف سے بھی ایک خانونی اس کو جاوا پینانے کے لیہا سے وہ ہم آدیش چاری کر دیتے ہیں جس سے اس طریقے کی جو غٹا ہوئی ہے اس کی پنرابرتی نہ ہو سی ایم ایس صاحب کی مانے تو چائنیز مانجھا اتنا دھاردھار ہوتا ہے کہ اس کی چپیٹ میں آنے کے بعد ایک پل میں ہی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے یا لوگ بری طریقے سے غیل ہو جاتے ہیں مانجھا ایک دم بہت خطرناک ہے اس کے وجہ سے بہت جانے چلی جاتی ہیں ابھی ہمارے یہاں حدثہ ہوا ابھی دو دن پہلے دو تین دن کی بات ہے یہاں ہمارے سامنے فلائی اور ہے تو فلائی اور پہ جو ہے ایک بندہ جا رہا تھا ایج ہوگی لگو پچاس کے آس پاس ٹھیک ہے تو اس کے گردن میں گردن میں مانجھا آیا اور مانجھے سے جو ہے پورا کا پورا اس کا اقدم گردن کٹ گیا اور اس کو ہسپیٹل کے ٹھیک سامنے فلائی اور ہے اور وہ فلائی اور سے ہمارے امرجنسی تک نہیں آ پایا راستے میں اس کے ڈیتھ ہو گئی اور مانجھا اتنا شارپ تھا کہ پورا گردن اس نے کٹ دیا جو ونڈ پائپ تھا ٹریکیا وہ بھی کٹ گیا ہے اور پوری ساری جتی بھی گریٹ ویسلس تھیں وہ ساری کٹ گئیں اور بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ وہاں ترنت اس کی ڈیتھ ہو گئی